بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین جنابر امین اسلم صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہاں آکے خوشی اس لیے ہوئی کہ نہ تو آپ نے ہمارے دس عرب یعنی ٹین بلین ٹری سنامی کے لیے آپ نے یہ پورا ایریا جس میں دس لاکھ آپ نے درخت لگانے اور اس کی شروعات کی لیکن دوسری چیز مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے سپورٹس کی گراؤنڈ یا کرکٹ کی گراؤنڈز دس بنانے کا فیصلہ کیا دونوں پہ دونوں پہ میں پہلے بات کر دوں پھر میں جو آپ نے اٹک کے لیے جو جو چیزیں آپ نے ریکویسٹ کی اس کے اوپر بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو جو درخت میں کیونکہ وہاں نوجوان کھڑے ہیں آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ آپ کے مستقبل کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور ہماری بدقسمتی ہے ان ممالک میں سے ہے وہ دس ملک جو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ہیں ہم ان دس ملکوں میں سے ہیں اور موسم کی تبدیلی ایک جس کو کلائمٹ چینج کہتے ہیں جو کہ یہ گرین ہاؤس گیس کی ایفیکٹس کی وجہ سے دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے اور پاکستان کیونکہ ان ملکوں میں سے ہے جدر سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم اس موسم کی تبدیلی سے کلائمٹ چینج سے لہٰذا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے اپنے ملک میں اس کے اثرات ہم کم کریں اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو دس ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ سب کامیاب کریں آپ نے آپ نے یہ جو درخت یہ سارا علاقے میں جدر دس لاکھ اس علاقے میں دس لاکھ درخت لگیں گے وہ میں آپ کے سامنے اب آپ سے یہ وعدہ لوں گا کہ آپ نے ان دس لاکھ درختوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہم آپ کو کھیلوں کی گراؤنڈیں بنا کے دیں گے درخت ہمارے درخت ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہیں اور کھیلوں کی گراؤنڈیں ہمارے نوجوانوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں بدقسمتی سے نہ ہم نے اس ملک پہ درخت لگائے ستر سال میں ہم نے جو انگریز بھی چھوڑ کے گیا تھا جس طرح کے جنگلات وہ بھی ہم نے ختم کر دیئے بڑے بڑے جنگلات ہیں یہ چھانگا مانگا کے چیچا وطنی کے کندیاں کے میں بچپن میں ان جنگلوں میں خود دیکھے ہوئے ہیں یعنی سارے پاکستان کے جو پنجاب کے بڑے بڑے جنگلات ہیں میں خود گیا ہوا ہوں ان میں اور آج تباہی ان جنگلوں کی تباہی ہو چکی ہے زمینے دے دیئے ہیں کسی کو کئیوں پہ قبضے ہو گئے ہیں بڑے بڑے درخت کار دیئے ہیں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں جو لاہور میں اب ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر پچھلے بیس سالوں میں ستر فیصد درخت کار دیئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پلوشن اب لاہور میں ہے جو آلود کی ہے وہ بڑوں کے بھی اور بچوں کی صحت کے لیے نہائیت ہی خطرناک ہے اور یہ خطرہ بڑھتا جائے گا جب تک کہ ہم اب باحثیت قوم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدل لی ہے ہم نے ریورس کرنا ہے کلائمٹ چینج اور ہم نے درخت لگانے ہے تو یہ درخت بھی یہاں لگیں گے اور آپ کی دس کرکٹ گراؤن دس کرکٹ گراؤن بھی ہم آپ کے لیے ہیں اس سارے علاقے میں بنائیں گے تو اگر اچھا سن لیں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ درخت آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے تو آپ کی ایک ایک کرکٹ گراؤن کم ہونی شروع ہو جائے گی اور ادھر بھی درخت لگ جائیں گے اس لیے آپ کے اوپر ہے دوسری چیز دوسری چیز امین اسلم نے بات کی کہ یہاں اٹک پہ یونیورسل ہیلتھ کوریج مطلب یہ کہ جتنے بھی یہاں خاندان ہیں سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو تو یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ پختون خواہ میں تو اب ہر ہر شہری کوریج ہے یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے سارے پختون خواہ میں انہوں نے مکمل کر لیا ہے کہ ہر پختون خواہ کے شہری ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کسی بھی ہسپتال میں وہ جا کے دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکے گا یہ پاکستان میں ایک پہلی چیز جو مجھے فخر ہے کہ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ کام کیا ہے جو آج سے ہمارے بہت امیر ترین ملک ہمارے سے زیادہ پیسے والے ملک ادھر بھی یہ فسیلٹی نہیں ہے اب پنجاب میں پنجاب نے شروع کی یونیورسل ہیلتھ کوریج اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک سارا پنجاب کور ہو جائے گا ہیلتھ انشورنس سے اور مجھے اس لیے اس پہ فخر ہے کیونکہ میں نے جب شوکتھانم ہسپٹل آج سے پینتیس سال پہلے شروع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عام آدمی تو کینسر کا علاج اس کے پاس تو کبھی پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ کینسر کا علاج اپنا کروا سکے کیونکہ کینسر کا علاج سب سے بہنگا ہے تو وہ سوچتی شوکتھانم بنانے کی اور پھر میں نے جب فیصلہ کیا کہ اللہ جب بھی اقتدار دے گا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیماری ہو اور ان کو یہ فکر ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اپنا علاج کروانے کے لیے اور انشاءاللہ یہ سال کے آخر تک سارا پنجاب پختون خواب میں تو سب کو یہ مل گئی ہے ہیلت انشورنس اب سارے پنجاب کو انشاءاللہ سال کے آخر تک مل جائے گی اب میں جو آپ نے باقی باتیں کی کہ ٹیکنالوجی زون یا ٹیکنالوجی زون بنائی جائے یہاں کامرہ کے پاس یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک ہی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں جاتے ساتھ ہی اپنا جو ہماری جو یہ جو ٹیکنالوجی زون اسلام آباد میں بن رہی ہے اور ہم چار علاقوں میں بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ کامرہ کو بھی اس میں شامل کر لیں گے کیونکہ جو جو آنے والا زمانہ ہے وہ تو بالکل ہی اب ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے اور پاکستان نے پہلا جو ٹیکنالوجی کا ویو تھا وہ تو ہم نے مس کر دیا لیکن اب ہم پاری پوری کوشش ہے کہ آئی ٹی کا ہم پورا فائدہ اٹھائے ہیں اور یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں پوری طرح پاکستان آپ شرکت کریں کیونکہ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور سب سے آسان نوکریاں دینا آج کل ٹیکنالوجی کے اندر ہے تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے کہا اس کے اندر امین میں یہ جاتے ساتھی اس کے اوپر ہم انشیئٹ کریں گے کیونکہ وہ بڑی اچھی جگہ آپ نے کہا کہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے ایوییشن کی اسی کے ساتھ پھر ہم ایک ٹیکنالوجی زون بھی بنا دیں گے اور پھر آپ نے وہ تو ہماری پولیسی ہے کہ جب بھی جس علاقے میں کام ہوتا ہے اس کے مقامی لوگوں کو سب سے پہلے نوکریاں ملنی چاہیے تو یہ تو ہماری پولیسی ہے اور آپ نے گیس کی بات کی تھی گیس کا وہ بھی بلکل ٹھیک کا کہ جدر سے جس بھی علاقے سے گیس نکلتی ہے تیل تو سب سے پہلے رائٹ اس علاقے کا ہوتا ہے آخر میں دیکھیں آخر میں میں یہ جو امین اسلم نے بات کی یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھ نہ کہ اس ملک سے ہو کیا رہا ہے یہ جو ہمارے تیس سال اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں نے جن ڈاکو نے اس ملکوں پر حکومت کی انہوں نے صرف پیسہ نہیں چوری کیا انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات بھی ساتھ تباہ کر دی انہوں نے اس طرح کہا ایک پورا ایک ملک میں فضاء بنا دی کہ کوئی کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے کہ انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی ایسی جب میڈیا پہ بھی بیٹھتے تھے اور کئی میڈیا والے انہوں بھی اس ملک میں جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پچھایا ہے پیسے کی چوری سے زیادہ بڑا نقصان پچھایا ہے وہ یہ کہ ہم ہمیں ایسا ایسے پاکستان میں ایک فضاء بنا دی ہے کہ جناب کرپشن تو ہوتی ہے کوئی بری چیز نہیں ہے یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ایک مثال بتا دیں آج کہ ایک ملک خوشحال بھی ہو اور وہاں کرپشن بھی ہو اور کرپشن کونسی ملک کو کونسی کرپشن تباہ کرتی ہے پٹواریوں کی اور تھانے داروں کی نہیں نہیں میں سن رہا ہے پٹواریوں کی تھانے داروں کی سنکاری نوکروں کی تنگ کرتی ہیں لوگوں کو لوگ تنگ ہوتے ہیں رشوت کے لیکن ملک تباہ نہیں کرتی ملک تباہ کرتا ہے ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کا وزیر آزم اور اس کے وزیر کرپشن کرنی شروع کر دیں تب ملک تباہ ہوتا ہے اور یہ کیوں اب یہ ذرہ سن لیں کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت بھی کرنا آپ کو سمجھ آنے چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں جب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جب میں پیسہ چوری کرتا ہوں تو مجھے میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں وہ پیسہ ملک سے باہر لے کے جاؤں نہیں تو لوگوں کو نظر آ جائے گا اس لیے میں چوری کرتا ہوں پہلا نقصان اس چوری کے پیسے کو جب میں ملک سے باہر بھیجتا ہوں تو میں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اور جب آپ کا پرائم منسٹر شروع ہو جائے چوری کرنے اور بڑے بڑے اس کے اور اس کے بچوں کے باہر محلاتوں لنڈن کے سب سے امیر علاقوں میں اور اس کے وزیر بھی پھر شروع ہو جائیں کامہ لے کے پیسے باہر نکالنا تو تب وہ ملک تباہ ہوتا ہے اور مقروض ہوتا ہے تب اس ملک پہ کرزیں چڑھ جاتے ہیں تب وہ ملک کے اوپر یہ گلوں میں زنجیر پڑ جاتی ہے کرزوں کی تب اس ملک کو جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے دوسرے ملکوں سے اور کبھی بھی ایک ملک جو کرزوں کے دوسروں سے مانگتا ہے اور جو امداد مانگتا ہے اس کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی تو یہ جو نقصان انہوں نے کروایا جو ساج سب بھار بیٹھے ہوئے ہیں بچے بھی باہر ہیں منشی بھی باہر ہیں دماد بھی باہر ہیں سب باہر اور اور سارے ایسے ایسے شہنہ زندگی گزار رہے ہیں میں بھی ان کی ذرا دیکھ رہا تھا کوئی ان کی وہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ اس حاق دار وہ بھی سب سے مہنگی گاڑی رولز روائس بینٹلی اس کے بچے بھی رولز روائس بینٹلی نواز شریف کے بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ پیدا ہی برطانیہ کے بڑے بڑے مالوں میں ہوئے تھے یہ گوال مرڈی میں نہیں پیدا ہوئے تھے اس حاق دار کا تو لگتا ہے ایسے کہ باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی میفیر میں رولز روائس کی دکان تھی کدھر سے یہ پیسہ آیا کدھر سے آیا پیسہ اور ایک ایک ان کے پاس ایک کاغذ نہیں بتانے کے لیے کہ یہ پیسہ یہاں سے باہر گیا کیسے اور اخلاقیات کیسے تباہ کی یہ ہمیں بتانے چاہتے ہیں یہ بری چیز ہی نہیں ہے سب کرتے ہیں تو آخر میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے یہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے منڈی لگی ہوئی ہے سیاست دانوں کو خریدنے کے لیے سینٹر بننے کے لیے قیمتیں لگی ہوئی ہیں اور یہ ابھی سے نہیں لگی یہ تیس سال سے ہمارے میمبرز آف پارلمنٹ کو خریدتے ہیں سب نہیں بکتے لیکن کئی بکتے ہیں اور یہ تیس سال سے ہو رہا ہے اور پتہ بھی سب کو ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ میمبر آف پارلمنٹ جو ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آتا ہے وہ بتائے کہ کسے ووٹ دے رہا ہے کس کو وہ سینٹر کا ووٹ دے رہا ہے یہ ساری جماعتیں جماعوں کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں خفیہ ووٹ دو اب مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ ایک وقت پہ تو سب کہتے تھے کہ نہیں جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے آج آپ کہہ رہے ہیں خفیہ ووٹ دو کیا یہ تبدیلی کدھر سے آئی ہے میں آپ کو بتا دو تبدیلی کدھر سے آئی ہے یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہ یہ ہمیں گرا سکے پہلے منارہ پاکستان ادھر بچارے فلاپ ہو گیا فیٹف کی لیجسلیشن میں بلینک میل کرنے کی کوشش ادھر رہ گئے کرونا پہ کوشش ان کا خیال تھا کہ ہم گورنمنٹ رہ جائے گی وہاں اللہ نے کرم کیا ہمارے پہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینٹر لے آئیں اب بتائیے کونسی جمہوریت ہے کبھی جمہوریت میں بھی کوئی پیسے دے کے آتا ہے پچھلے الیکشن میں پختونخواہ کے اندر کوئی سترہ اٹھارہ پہ ایک ایمپیز کی ووٹ کے اوپر ایک سینٹر بنتا تھا پیپلز پارٹی کے دو سینٹر آ گئے اور ان کے کتنے ایمپیز تھے چھے ایمپیز چھے ایمپیز پہ دو سینٹر آ گئے جبکہ ایک سینٹر ستارہ ووٹوں پہ بنتا تھا تو یہ کیسے آیا یہ پیسہ چلا سب کو پتہ ہے پیسہ چلا تو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو یہ سارے ملکیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خفیہ بیلٹ ہو یہ ہوتا ہے جب ایک ملک کی اخلاقیہ تباہ کر دی جاتی ہے کسی بھی ملک میں محضب معاشرے میں کسی کی جررت نہ ہو یہ کہنے کی کہ خفیہ بیلٹ ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ سینٹر کے الیکشن میں رشوتیں دی جاتی ہیں رشوت دے کے سینٹر بنتا ہے اور رشوت دے کے ممبرز آب پارلیمنٹ کی ووٹ خریدتا ہے اور جو سینٹر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بن کے آئے گا وہ کیا عوام کی خدمت کرنے آئے گا وہ عوام کا خون چوسنے آئے گا وہ پیسے بنانے آئے گا کوئی ایسے بھی کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے جب تک کہ اسے پتہ نہ ہوگی ہے میں پیسہ بنا سکتا ہوں اس لیے یہ قوم ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑی ہے ایک طرف پاکستان کی عوام ہیں ایک طرف یہ ڈاکو اور ان کے ساتھ جو ان کا مافیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی